پاکستانی وزیر خارجہ کل امریکی دارالحکومت واشنگٹن پہنچے ہیں مزید تفصیل کے لیے ہم چلتے ہیں نیلوفر مغل کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہلیل سے ہمارے ساتھ ہیں نیلوفر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی کیا مسلوفیات ہیں آج کی واشنگٹن ڈی سی میں اور کون سے اہم راون ماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی خاص طور پر امریکی وزیر خارجہ انٹریم بلنکن سے ملاقات کے حوال ہے جی کوئی خبر جی اسد اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری امریکی قانونسازوں سے ملاقاتیں کریں گے اور محکمیں خارجہ جائیں گے کل انہوں نے امریکی قانونساز ایمی بیرہ سے ملاقات کی اور کس طرح کانگرس جو ہے وہ پاکستان کی بہالی کے کوششوں میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں ایمی بیرہ جو ہے وہ ایشیا سب کمیٹی آن یو ایس پاکستان ریلیشن کے سربراہ ہیں اور ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل انہوں نے یہاں پر پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کی ہے آج وہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ایک امریکی تینک ٹینک ہے ایٹلانٹک کانسل وہاں پر وہ خطاب کریں گے جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی امریکہ تعلقات موسمیاتی تبدیلی سے مطالق پاکستان کے جو منصوبے ہیں ان پر وہ بات چیت کریں گے اور کل وہ یہاں پر پاکستانی میڈیا کے ساتھ ایک پرریکس کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے اور یہ کہنا کہ امریکی وزیر خارجہ انٹلی بلنکن سے ان کی ملاقات ہوگی یا نہیں اس بارے میں امریکی محکم خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے میلو فر ایک اور بڑی ڈیولپنٹ بھی ہوئی ہے ڈی سی میں اس پہ بھی میں آپ کی طرف آوں گا لیکن ایک کوئی کسپ سے پہلے جو ایک جس کرسپ ہے اس کا جو ہوا ہے اب تک اگر ہم سابق صدر ٹرم کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس میں امریکی کانگریس کی ایک کمیٹی نے میکوائن صاحب سے سفارش کی ہے کہ دوہزار بیس کے صدارتی انتخابات کے نتیجے کو بدلنے اور تشدد کو ہوا دینے کی غیر قانونی منصوبہ بندی پر سابق صدر ڈانل ٹرم کے خلاف مجرمانہ الزامات آئید کیے جائیں کیا سفارشات جو ہیں وہ اس وقت پیش کی گئی ہیں جس سے اس ریپارٹمنٹ کو اور تجیہ کار کیا کہتے ہیں صدر ٹرم کی سیاست پر کیا فق پڑے گا اس سے جی اسد کل ہاؤس سیلیکٹ کمیٹی کی یہ دسویں اور آخری پبلک ہیرنگ تھی نو اٹھارہ ماہ کی جو انویسٹیگیشن تھی جو تحقیقات تھی اس کے دوران کمیٹی نے ایک ہزار سے زیادہ گواہان پیش کی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھے تو انہوں نے ایک لاکھ صفات پر مشتمل دستاویزات پیش کی ہیں یہ کمیٹی جس میں تقریباً سات ڈیموکریٹس اور دو ریپبلکن قانون ساز شامل ہیں انہوں نے متفقہ طور پر ووڈ دیا ہے کہ امریکی محکمہ انصاف جو ہے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم اور ان کے حامیوں کے خلاف دو ہزار اکیس میں کانگرس پر حملے کے لیے ان کے خلاف الزامات باقعدہ الزامات آئیت کرے اور عدالتی کاروائی کی انہوں نے سفارش کی ہے لیکن یہاں پر یہ بتانا کمیٹی ہے وہ محکمہ انصاف کو اس کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ محکمہ انصاف کو ان سفارشات پر عمل درامت کے لیے دباؤ ڈالیں اٹھارہ ماہ کی تحقیقات کے دوران جو بھی انویسٹیگیشن یا جو بھی ثبوت سامنے آئے ہیں انہوں نے وہ بھی محکمہ انصاف کو فرام کیے ہیں اور اگر ہم چارجز کی بات کریں کہ ان کے خلاف کیا چارجز لگائے گئے ہیں تو چار چارجز جو ہیں وہ اس وقت سامنے آئے ہیں کہ سابق صدر ڈالنڈ ٹرم کے حامیوں نے یعنی کانگریس کی بازابتہ کاروائی میں ملوث ہونے کا ان پر الزام آئیت کیا گیا ہے اس کے علاوہ امریکی حکومت کے خلاف فرارٹ کرنے کی سازش کا الزام آئیت کیا گیا ہے اور ملک کے خلاف وغاوت پر اکسانے کا الزام ہے اور آخر میں غلط بیانی سے کام لینے کی سازش کے الزامات جو ہیں وہ سفارشات میں شامل ہیں جی ارسید بہت شکریہ نیل افرر آپ اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں کہ اس وقت جو ہے وہ ڈی سی کی باقی ڈیویلپمنٹ سے سابق صدر ڈالنڈ ٹرم کے حوالے سے بھی جو سے فارشات ہاؤس کی کمیٹی کی طرف سے پیش کی گئی ہیں